اوم نمو نارائن آئے نمہ آپ سبی پر بھگوان نارائن صدی و منگل کرپا کریں اسی شب کامنا کے ساتھ آج ہم پھر سے ایک نئی جانکاری کے ساتھ حاضر ہیں چلیے جانتے ہیں آخر ہمارے سناتندھر میں برکشوں کا بڑا ہی مہت ہے اور برکش بہت سارے ہیں سب کی مہتا ہے تلسی ہے پیپل ہے برگرد ہے نیم ہے اور کئی طرح کے برکش ہیں پودھے ہیں لیکن ان میں اگر ہم بات کریں کئیلے کے پودھے کی تو کئیلے کے پودھے میں ساکشات پرابرم پرماتما بھگوان لکشمی نارائن کا ہوتا ہے باز تو اگر آپ ہی اپنے جیون میں شب منگل کلیان چاہتے ہیں سنتان سکھ چاہتے ہیں ویوہیک سکھ چاہتے ہیں دھن چاہتے ہیں تو آپ جرور ہی کئیلے کے برکش کی اپاس نہ کریں برہش پتیوار کے دن کئیلے کے پودھے پر آپ جل چڑھائیں ساتھی ساتھ میں لوٹے میں جل میں گھڑ اور منکہ ڈال لیں پیلے پھول چڑھائیں اور وہاں دیپک دکھا کر کے اور اس کے بعد تھوڑی دور پہ رکھ دیں اور ساتھی ساتھ اس دن پیلا بھوجن کریں پیلے پھل آپ بھگوان کو چڑھائیں گائے کو کیلا کھلا دیں یا گھڑ روٹی کھلا دیں اس سے شب منگل ہوگا تثہ بال نہ کٹوائیں برہش پتیوار کے دن اور نہ کھون نہ کٹیں اس تریاں بال دھوتے سمیش نان نہ کریں گھر کی لپائی نہ کریں کپڑا دھوبی کی یہاں نہ دیں یہ سبھی کاریورجت مانے گئیں تثہ شب کرم کریں بھگوان کے نام کا سنکیرتن کریں اور ایسا کرنے سے نشچی تھی آپ کے جیون میں سکھ سمریدھی کا واس ہوگا تو اس لئے کی جاتی ہے کیلے کے برکش کی پوزہ کیونکہ کیلے کے پودے میں بھگوان لکشمی ناراین کا واس ہوتا ہے اور جیون میں منگل کلیان ہوتا ہے تو آپ سبھی کیوں یہ جانکاری اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں شیئرن کو سبسکرائب کریں بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ نمسکار آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوار